بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اپنی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا روم کی حکایات میں سے ایک بڑی سبق اموز حکایت سنانے جا رہے ہیں جو توبہ تو نسوح یعنی نسوح کی توبہ کے نام سے مشہور ہے یہ وہ شخص تھا جو عورت بن کے برسوں تک ہمام میں لڑکیوں کو نہلاتا رہا اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کی قلبی حالت بالکل بدل گئی اور وہ ولایت کے درجے تک پہنچ گیا یہ حکایت یہ سبق اموز کہانی شروع سے لے کر آخر تک آپ تک پہنچائیں گے مگر تفصیلات میں جانے سے قبل ایک یاد دہانی آپ کو کروائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پرس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیئے تاکہ ایسی معلوماتی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر موصول ہوتی رہیں دوستو پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام نسوح تھا تھا تو وہ مرد مگر شکل اور آواز بلکل عورتوں کیسی تھی اور شاہی محلات میں بیگمات اور بادشاہ کی شہزادیوں کو نہلانے اور میل نکالنے کی خدمات پر معمور تھا اور عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا رہتا تھا اور ان کے خلوت کے معاملات کو بھی دیکھتا تھا لیکن چونکہ یہ مرد شہوت کاملہ رکھتا تھا اس لیے شاہی خاندان کی عورتوں کی مالش سے نفسانی لذت بھی پاتا اور جب بھی توبہ کرتا اس کا نفس سے ظالم اس کی توبہ کو توڑ دیتا اور شیطان اس کو بہکا کر دوبارہ اسی راستے پر لے آتا نسوح منہی منہ میں اپنی اس عادت سے پستادہ ضرور تھا ایک دن اس نے سنا کہ کوئی بہت بڑے عارف اور بزرگ تشریف لائے ہیں یہ بھی ان کی بارگاہ میں چلا گیا اور جا کر گڑ گڑا کر ارض کیا کہ یہ گناہگار عارف کے سامنے آیا ہے آپ سے ارض ہے کہ ہم کو اپنی دعا میں یاد رکھئے اس طرح نسوح نے اس بزرگ کو اپنے لیے دعا کا کہا اور ان بزرگ نے نسوح کے لیے دعا فرمائی وہ بزرگ یقین المستجاب دعا تھے کہ ان بزرگ کی دعا سات آسمانوں سے اوپر اٹھا لی گئی اور اس آجز مسکین کا کام بن گیا اس خدا زلجلال نے اپنی خاص قدرت سے ایک سبب اس کے گناہ سے خلاصی کا پیدا فرمایا وہ سبب بالکل غیب سے ظاہر ہوا اور محل کے زنان خانے سے ایک انتہائی موتی ایک انتہائی قیمتی ہیرہ گم ہو گیا نسوح سمیں تمام خادمات جو اس وقت موجود تھی ان نکرانیوں کی تلاشی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اعلان کر دیا گیا کہ زنان خانے کے دروازے بند کر دیے جائیں اور تمام لوگوں کی تلاشی شروع کی جائیں تلاشی کے باوجود ایک ایک کر کے جب کسی کے سامان میں سے بھی وہ موتی نہ ملا تو محل میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ محل سرائے میں جتنی بھی خادمات ہیں سب کپڑے اتار کر ننگی ہو جائیں خواہ وہ جوان ہو یا بوڑی ہو اس آواز سے نسوح پر لرزہ تاری ہو گیا کیونکہ حقیقت میں تو وہ مرد تھا مگر عورت کے بیس میں ایک عرصے سے خادمہ بنا ہوا اس نے سوچا کہ آج میں رسوہ ہو جاؤں گا اور بادشاہ غیرت کے سبب اپنی عزت اور ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا اور مجھے قتل سے کم سزا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں نے بہت بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے نسوح اس وقت خوف سے لرزتا ہوا خلوت میں چلا گیا حیبت سے چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے نسوح چونکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا لہٰذا خوف کے مارے پتے کی طرح لرز رہا تھا اسی حالت میں وہ سجدے میں گر گیا اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ میں دعا کرنے لگا اے میرے رب بہت دفعہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا بہت دفعہ توبہ کی اور توبہ اور عہد کو اس سے بھی زیادہ مرتبہ توڑ دیا اے میرے اللہ اب میرے ساتھ وہ معاملہ کر دے جو آپ کے لائک ہے کیونکہ میرے ہر سراخ سے میرا سام مجھے ڈس رہا ہے اگر ہیرے کی تلاشی کی نوبت خادمات سے گزر کر مجھ تک آ پہنچی اور میری تلاشی لی گئی اور مجھے برہنہ کر دیا گیا تو میری جان کس قدر سختی اور بلا کا عذاب چکھے گی اگر آپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی فرما دیں تو میں نے توبہ کی ہر برے کام سے اور ہر بدی سے نسو اسی طرح مناجات کرتے کرتے عرض کرنے لگا اے میرے رب میرے جگر میں غم کے سینکڑوں شولے بھڑک رہے ہیں اور آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیں کہ میں کس طرح بے کسی کی حالت اور درد سے آپ کے حضور فریاد کر رہا ہوں ابھی نسو اپنے رب کے حضور گریہ زاری کر ہی رہا تھا کہ محل میں صدا بلند ہوئی کہ سب کی تلاشی ہو چکی ہے اب اے نسو تو سامنے آ اور اریاں ہو جا یہ سننا تھا کہ نسو اس خوف سے کہ ننگے ہونے کے بعد میرا پردہ فاش ہونے لگا ہے بلکل بہوش ہو گیا اور اس کی روح عالم بالا کی سیر میں مشہول ہو گئی اللہ تعالیٰ کے بحر رحمت کو اسی وقت جوش آیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نسو کی پردہ پوشی کے لیے بلا تاخیر فوراں گمشدہ ہیرہ مل گیا اچانک آواز ابری اعلان کر دیا گیا کہ وہ گمشدہ ہیرہ مل گیا ہے یہ آواز کا آنا تھا کہ بہوش نسو بھی ہوش میں آ گیا اور اس کی آنکھیں سینکڑوں دنوں کی روشنی سے زیادہ روشن تھی کیونکہ عالم بہوشی میں نسو کی روح کو حق تعالیٰ کی رحمت نے اپنی تجلیات قرب کا مشاہدہ کروا دیا تھا جس کے انوار اس کی آنکھوں میں ہوش آنے کے بعد بھی روشن تھے شاہی خاندان کی عورتیں اسی وقت نسو کے اردگرد جمع ہو گئی اور اس سے معذرت کرنے لگی اور اس کی حالت دیکھ کر آجزی سے کہا کہ نسو ہماری بدگمانی کو معاف کر دو ہم نے تم کو بہت تکلیف دی ہے نسو نے جواباً کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہو گیا ہے مہربانوں ورنہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہے ہم اس سے بھی برے اور خراب ہیں نسو دل ہی دل میں اپنے اوپر لانتان کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا مگر سلطان کی شہزادیاں اور محل کی عورتیں اسے اب بھی اپنے کام کے لیے بلواتی تھی مگر نسو چونکہ اللہ والا ہو چکا تھا اور بہوشی میں اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ سے اتنے مضبوط تعلق کے بعد اور یقین کی نعمت ملنے کے بعد نسو کس طرح گناہ کے ظلم کی طرف رخ کرتا کیونکہ روشنی کے بعد اندھیرے سے بہت نفرت محسوس ہونا فطری عمر ہے ایک دفعہ سلطان کی ایک بیٹی نے اسے بلا بیجا اور اس کو مالش اور نہلانے کا کہا تو نسو نسو نے شہزادی سے کہا اے شہزادی میرے ہاتھ کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے اور تمہارا نسو اب بیمار ہو چکا ہے لہٰذا اب مجھے مالش کی ہمت نہیں ہے چنانچہ اس بہانے سے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا نسو نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا جرم حد سے گزر گیا اب میرے دل سے وہ خوف اور غم کیسے نکل سکتا ہے نسو نے کہا میں نے اپنے مولا سے حقیقی توبہ کی اور میں اب اس توبہ کو ہرگز نہ توڑوں گا خواہ میرے تن سے میری جان بھی جدا ہو جائے حکایت رومی میں مذکور ہے کہ نسو اس کے بعد سچی توبہ پر قائم رہا اور آہستہ آہستہ ولایت کے درجوں پر فائز ہوتا رہا اور آج اسے حضرت نسو رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا اور پکارا جاتا ہے خواتین حضرات یہ حکایت رومی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس واقعے میں ہمیں کئی سبق ملتے ہیں سب سے پہلا یہ کہ اپنی گندی حالت سے اپنے گناہوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت ہر حالت کی اصلاح پر قادر ہے دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ والوں سے دعا کی درخواست بھی اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے جیسا کہ نسوہ نے درخواست کی اور بامراد ہو گیا اس واقعے سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حالتِ استرار میں اللہ تعالی سے جس طرح نسوہ نے رجوع کیا ان کے اس دردناک مضمون سے اللہ تعالی کے سامنے آجزی و انکساری اور گریہ زاری کر کے مانگنے کا سلی کا حاصل ہوتا ہے اور اس واقعے کا سب سے بڑا اور آخری سبق یہ ہے کہ نسوہ کی طویل عمر اگرچہ گناہوں میں گزری تھی اور کس قدر خطرناک حالت تھی مگر اللہ تعالی نے اس کے لیے ہدایت کے لیے غیب سے راستہ پیدا کیا اور سچی توبہ کی توفیق بکشی اور حضرت نسوہ رحمت اللہ علیہ نے جس انداز توبہ کے مضمون کا ذکر کیا ہے کہ خواہ جان جسم سے جدا ہو جائے مگر میں اپنی توبہ اور عہد کو نہ توڑوں گا یہ ان کے اونچے رتبے اور بڑے حوصلے کی واضح دلیل ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی توبہ تنسوہ کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو مرتے دم تک سرات مستقین پر چلنے کی توفیق بکشے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں ہماری زندگیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے گئے اخلاق ان کی تعلیمات اور اللہ تعالی کے بتائے گئے احکامات کے تحت ہی بسر ہوتی رہیں اور جب اللہ تعالی ہمیں اس جہان سے اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کہ اس اجتماعی دعا میں اس بزرگ کی طرح کسی کی آمین عرض چیتی ہوئی اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور ہم سب کا وسیلہ بن جائے ویڈیو کے اختتام سے قبل آپ کے حضور ہم اللہ تعالی کی دو آیات حدیتاً پیش کرنا چاہیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں تمہیں چھوٹے گناہ ماں فرما دوں گا اور اسی طرح گناہگاروں کے لیے اللہ تعالی بشارت دیتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہے لا تقناتو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا یاد رکھو کہ کوئی ماں بھی اپنے بچڑے ہوئے بچے کا اس طرح انتظار نہیں کرتی جس طرح اللہ تعالی اپنے بگڑے اور بھٹکے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں دیر صرف ہماری طرف سے ہے اللہ تو ہماری فوری سنتا ہے اور سچے دل سے اگر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو اللہ تعالی ہمارے تمام سغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے آخر میں اللہ تعالی سے صرف ایک ہی گزارش کرنی چاہیے کہ اگر بھول چوک میں ہم سے لگزش ہو بھی جائے تو ہمیں نسوہ کی طرح سچی کامل توبہ کرنا ضرور نصیب فرمائے اسی خوبصورت بات پر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیں کیونکہ کسی بھی اچھی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور الویدہ کہنے سے قبل آپ سے ایک گزارش بھی کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں بہت جلد انفرومیشن سے بربور کسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے